چیف افارمی سٹاف کے سامنے اور پھر وزیر آزم صاحب کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کے بارے میں میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا معیشت مضبوط نہیں ہوگی نہ ملک دفاع مضبوط ہوگا اور نہ ملک مضبوط ہوگا نیب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گا کہ جس سے بزنس کمنٹی کا مورال ڈاؤن ہو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے نیب کو اس میں کوئی کردار نہیں سٹاک ایکسچینج کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں نیب کو اس میں کوئی کردار نہیں نیب کے حوالے سے تاجروں کے تحفظات مستر چیرمن نیب کہتے ہیں تاجروں نے وزیر آزم عمران خان اور آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کے سامنے کچھ تحفظات رکھے تنگیت کرنے والوں نے نیب کو تعریفی خطوط لکھے جوری کی قیمت اوپر جانے اور سٹاک مارکٹ کے بیٹھنے میں نیب کا کوئی کردار نہیں پہلا فیصلہ جو بزنس کمیلیٹی کی بہتری کے لیے نیب نے کیا وہ یہ کہ تمام ٹیکس ریلیٹڈ مقدمات ہاں وہ کسی سٹیج پر ہیں ان کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک ٹیکس ریلیٹڈ تمام افیرز ایف بی آر کے پاس چلے جائیں گے ٹیکس کے کسی معاملے میں نیب نے مداخلت کرے گا نہ کسی تاجر کو یا بزنس مین کو بلائے گا بینک ڈیفالٹ کیسز میں نیب کسی ایسے کیس کو پروسیڈ نہیں کرے گا جو کہ متعلقہ بینک نے نیب کو ریفر نہیں کیے چہے میں نیب کا تاجروں کے خلاف تمام ٹیکس ریفرنسز واپس لینے کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس ریفرنس ایف بی آر نمٹائے گا بینک ڈیفالٹ کی کوئی درخواست ہی نیب نہیں لے گا بینک ڈیفالٹ کا کیس متعلقہ بینک کے پاس جائے گا یہاں مرکزی بینک دیکھے گا لوگوں کی عمر بھر کی کمائے لٹنے پر نیب خاموش نہیں رہ سکتا ہاؤسنگ سوسائیٹیز متاثرین کے مسائل حل کر دیں کیسز واپس لے لوں گا نیب کسی بھی بزنسمن کو ٹیلی فون پہ نیب کا کوئی افسر کال نہیں کرے گا نو ٹیلی فون کال کہ جہاں آپ دفتر میں آ جائیں نو ٹیلی فون کال کہ یہ اتنے بجے آپ فلان کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے پہلے بلانے کی بجائے نوٹس سرف کرے گا اور نوٹس میں یہ وجہ بھی ہوگی کہ آپ کو یہ ہم نوٹس کیوں دے رہے ہیں اس بزنسمن کو ہم نہیں بلائیں گے ہم ان کو ان کے خدمت میں ایک سوال نامہ بھیجیں گے کہ جی یہ سوال نامہ ہے آپ اس کا جواب دے دیں کارو باری افراد کو اب نیب سے کال نہیں آئے گی چیرمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی یقین دہانی اب کوئی نیب افسر کسی تاؤزر یا سنتکار کو کال نہیں کرے گا جس تاؤزر کے خلاف شکاعت ہوگی اسے نوٹس بھیجیں گے جواب میں تاخیر پر بھی ٹیلی فون نہیں کیا جائے گا دوبارہ خط ہی لکھا جائے گا تمام ادارے اس وقت ایک پیچ پہ ہیں کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو مدرسہ کے بچے ہیں ان کی تعلیم کا حرج ہوئے گا مدرسے بندرسوں کے بچوں کی کیلئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے سیاسی قسم کے ہتھکنڈوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ فیلحال تو کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے جو ان کا نیریٹیف تھا وہ عمران خان کی اقوام متحدہ کی جو تقریب تھی اس میں ہر چیز سامنے آگئی ہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں فرزر رحمان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں مدارس کے بچوں کو سیاسی ہتھکنڈے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ففاقی وزیر حماد اصر کی لاہور سے صحت کارڈ کے جراب پر نیوز بریفنگ میاں اس وان اقبال بولے سفارشی سسٹم کسی صورت قبول نہیں روزکار کا پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے مولانا فرزر رحمان کے آزادی مارچ پر آپوزیشن کے رابطے تیز بلاول بھٹو آج این پی کے سربراہ اسفن یار ولی سے اہم ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال پر بھی مشابت ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دوربین سے یا جدید جو مشینے ہیں یا دسے ہیں ان سے آپ چاند دیکھنا جو ہے وہ کوئی غیر شرعی ہے تو پھر تو آپ اینک بھی ایک ادسہ ہے پھر آپ اینک لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر آپ نے جو ہے وہ صرف آنکھ سے دیکھنا ہے تو پھر اسی اسی سال کے بابے تو نہیں ارودت حلال کے میٹی میں ہو سکتے ہیں پھر تو ینگسٹرز کو ڈالیں ان کی نظریں بلکل ٹھیک ہیں اور وہ دیکھیں اب بلکل واضح سامنے آ چکے اس پر پھر معافی مانگنی چاہیے رویت حلال کمیٹی کو جنہوں نے سفر کی اناؤسمنٹ جو ہے وہ غلط کی وفاقی وزیر سائنس فواد شادری کہتے ہیں کہ اسی سال کے بابوں کی بجائے نوجوانوں کو چاند دیکھنا چاہیے رویت حلال کمیٹی کو صرف سفر کے مہینے کی غلط اطلاع پر معافی مانگنی چاہیے دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو اینک لگانا بھی غلط ہے آنے والے سالوں میں کھمبا سسٹم ختم کر کے گھر بیٹریوں پر چلانے کا ہے رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ عجاز شاہ اور فواد چودری کی چودری شداد حسین سے ملاقات خیرگیہ دریاب کی ملکی سیاسی سورت رہاں پر تبادیہ خیال کیا اطلاع پر تبادیہ خیال کیا میں بتا کس نے ماتا ہے آپ کو بتا ہے مجھے بتا ہے سب کو بتا ہے مجھے نہیں بتا ہم سب کو بتا ہے یہ اچھا نہیں وغیرہ جنگ شروع ہو گئی رکنے اسمبلی اسلم خان اور ڈی ایم سی چیئرمن ریحان حاشمی میں ٹیلی فون نے گفتگو اسلم خان کا معاملہ عدالت لے جانے کا فیصلہ کراچی میں کانون کے رکھوالے ہی شہریوں کے اغواہ میں ملابیت شہرہ فیصل پولیس کے حیلکاروں نے شہری کو پہلے اغواہ کیا پھر تیس ہزار روپے چھین کر رقم چھوٹ دیا درخواست پر تین پولیس حیلکار جے حراسر سعودی شہزادے کے تیارے کی کینیڈا سے نیو یورک واپس برانے کی خبر غلط قرار حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی والی اہد نے وزیراعظم مینان خان کی سہولت کے لیے تیارہ دیا خبر دو ملکوں کے برادرانہ تعلقات ثبوت آز کرنے کی کوشش ہے میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے آفٹر شاکس پولٹری پارم کی بلڈنگ گرنے سے ایک شخص جامحہ دوزفی ہو گئے چوبیس ستمبر تک اب تک زلزلے کے جھٹکوں سے رہائشی اور کمرشل بلڈنگز ناقابل استعمال کشمیریوں کو پابندیوں میں جکڑے ترے سٹروز ہو گئے وادی میں مکمل لوگ ڈاؤن بھارتی بربریت پر دنیا کی خاموشی سوالیاں نشان ازاد کشمیر کے ہزاروں شہروں کا ایل او سی کی طرف مارچ نظامیہ نے چناری کے مقام پر آگے بڑھنے سے روک دیا لوگوں کے بھارت کے خلاف نارے حکومت داووں کے باوجود ڈینگی پر کابو پانے میں ناقام قاتل مچھڑ نے راول پنڈی میں مزید دو جانی لے لیں ہولی فیملی ہاسپٹل میں ستر سالہ مسکین جا بہت ہلاکتوں کی تعداد سنتیس ہو گئی جڑوہ شہروں میں مزید دو سو افراد ہاسپٹلز میں داخل ڈینگی مچھڑ نے سرگودہ میں ساتھ بہاول پر گیارہ اور ملکان کے مزید آر افراد کو ڈنگ مار دیا کراسی میں پھر بادل برس پڑے سخیحزن گرومندر کلپٹن سرزانی ٹاؤن سمیت کئی علاقہ میں بندہ باندھی پجاب کے مختلف علاقہ میں بارش ملتان کبیر والا لودنا خانے وال میچنو میں بادل جم کر برسے راجنپور میں کوہن سلیوان سے آنے والے ناروں میں تغیانی سندھ کے علاقے شہداد کوٹ سکھرن شہرہ فروز بھی بارش لارکانہ میں ملوے کا دھیر بن گئی عمارت گرنے کی فٹش ون فور نیوز نے حاصل کر لی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سندھ حکومت کی صاف کراسی مہم سولوے روز بھی جاری تین لاکھ ستر ہزار ٹن سے زائد کچھرا اٹھا لیا گیا بارشن کے باعث صفائی مہم سست روی کا شکار بلوچستان کے ٹرانسپورٹرز پولیس کے رویے سے ناراض سندھ بلوچستان بارڈر پر قومی شہرہ بلوک کر کے اتجاج انتظامی کی یقین دیانی پر مظاہرہ ختم کیا ملتان میں حضرت بہودین ذکریہ کے اورس کی تقریبات جاری دوسرے روز بھی ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری سجدہ نشین شامیم ملک ریش نے دعا کروائی اور انڈونیشیا کا شہری چار سالہ بچے کے ساتھ دنیا کی سیر پر لیلک موٹرسائیکل پر شیفت پورا میں بھرن منار پہنچ گیا مغلیہ دوار کی یادکار کی سیر کی